بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز و جل فرما رہے ہیں اللہ زینہ وہ لوگ جو اللہ زینہ وہ لوگ جو جیسا کہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا یا زنون یا کا مطلب وہ زنون یقین کرتے ہیں بیسیکلی تو اس کا مطلب ہوتا ہے گمان کرنا لیکن زنون وہ یقین یہاں یقین کا آئے گا یا زنون وہ آگیا سب اللہ زینہ وہ لوگ جو یا زنون وہ سب گمان کرتے ہیں یا وہ سب یقین رکھتے ہیں انہم انہ بے شک ہم وہ انہ بے شک ہم وہ مولاکو 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 کا مطلب ہے ملنا واو آگیا تو جمع ہوگی سب ملنے والے ہیں ربی ہم ربی رب ہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں اپنے رب سے وانہم وا اور انہ بے شک ہم وہ اور بے شک وہ الیہی الیہی کی طرف ہی اسی کی طرف راجیون لوٹنے والے ہیں راجیون واو آگیا نون آگیا تو جمع سب لوٹنے والے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ سن لیں اللہ سینہ وہ لوگ جو یا زنون وہ سب یقین رکھتے ہیں وہ سب یقین رکھتے ہیں یا کا مطلب وہ آگیا زنون یقین رکھتے ہیں وہ سب واو آگیا تو جمع ہوگیا وہ سب یقین رکھتے ہیں انہم بے شک ہم وہ بے شک ہم وہ ملاقو ملاقو واو آگیا تو اس کا مطلب ہے جمع ٹھیک ہے واو کیا آگیا علیف آگیا جمع وہ سب ملنے والے ہیں ملاقو ملاقات سے نکلا اس کا مطلب ہے ملنے والے ہیں ربیہم اپنے رب سے وانہم وا اور انہ بے شک ہم اور بے شک وہ علیہ ہی اسی ہی کی طرف راجیوں لوٹ کر جانے والے ہیں لوٹنے والے ہیں ٹھیک ہے آگے اگلی آیت میں ہے یا بنی یا کا مطلب ہو گیا اے بنی بیٹے یا بنی اے بیٹوں اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں اے اسرائیل کے بیٹوں اذکرو اچھا یا کا مطلب ہوا اے بنی میں نے بیٹوں اسرائیل اے اسرائیل کے بیٹوں اذکرو اذکرو کا مطلب ہے ذکر ذکر سے نکلا ہے ذکرو سب اب واو علیف آیا تو سب یاد کرو دوبارہ سنیں یا بنی اے بیٹوں اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں اذکرو سب یاد کرو نیمتی نیمہ یعنی کے انعام کو نعمت کو تی میری نعمتی میری نعمت کو اللہ تی کا مطلب ہوتا ہے جو کے جو کے دوبارہ سنیں نیمتی نعمتی میری نعمت کو اللہ تی جو کے ان ام تو انعام کی تو آ گیا میں نے انعام کی علی پر کم تم پر میں نے تم پر انعام کی وانی اور واو آ گیا اس کا مطلب ہو گیا اور علیف زبرنون ان کا مطلب ہو گیا ان بے شک نی اور بے شک نی کا مطلب ہوتا ہے یہ جب یہ کے ساتھ نہیں آتی اس کا مطلب ہوتا ہے میں اور بے شک میں نے فضلتکم فضلتو فضیلت تو کم تمہیں فضیلت بخشی تمہیں فضیلت دی فضلتکم تمہیں کم تم فضلتکم اور بے شک میں نے فضلتکم تم کو فضیلت دی علا پر العالمین عل کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا جہاں آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام مین آگیا جمع کسی گئے تو تمام عالمین پر تمہیں میں نے فضلت دی ٹھیک ہے دوبارہ سن لے یا بنی اے بیٹوں اسرائیل اسرائیل کے بیٹوں اذکرو یاد کرو اذکرو ذکر سے نکل ہے ٹھیک ہے سب یاد کرو نیمتی میری نیمت کو نیمہ نیمت کو تی یلتی میری نیمت کو اللتی جو کے الانعمتو میں نے انعام کی تو آگیا میں نے انعام کی علی پر کم تم پر وانی اور وان بے شک یہ آگیا میں نے اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی کم تم کو تم کو فضیلت دی الالعالمین الال اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر الالعالمین تمام جہانوں پر ٹھیک ہے وَتَّكُ میرے خیال سے دو آیات جو ہیں ہم دو دو آیات کر کے چلتے ہیں تو کیونکہ آپ اگر اس کو اس کو رپیر ضرور کریں ٹھیک ہے آپ کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے تو لازمی سے بات ہے زیادہ ہو جائے گا تو کیونکہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں تو اس لئے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم دو دو آیات سے شروع کریں پر تین تین پر جائیں گے انشاءاللہ عزواجل جن بھائی نے لاسٹ ویڈیو نہیں دیکھی میں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ وہاں جا کے ویڈیو دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو صبح شام اس ان دو آیات کو ایک ایک دفعہ دورا لیں ٹھیک ہے لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ عزواجل سورہ بکرہ آدھی بھی پڑھ گئے تو انشاءاللہ عزواجل جو ہے آپ کو قرآن کی عربی دیکھیں ہم گرامر والی سائٹ پہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم پہلے ایک دفعہ لفظی ترجمہ پڑھ لیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر بھی پڑھیں گے ہاں جہاں بیچ میں کچھ ایس سچ ایسے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں سکسٹی پرسنٹ لفظ جو ہیں وہ اردو سے مشابہ ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی پرسنٹ لفظ جو ہیں وہ ایسے ہیں جو کہ بار بار آئیں گے اور ٹوئنٹی پرسنٹ لفظ ایسے ہیں جو کہ ہر بار نئے آئیں گے تو انشاءاللہ عزواجل آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن کی عربی سمجھا جائے گی وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمين